الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ قدوة الواصلین زبدت العارفین امام اہل سنت حضرت حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت وردوان یہ اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جو حضرت سیدنا فاروق آدم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد امجاد میں سے ہیں آپ کا نصب فاروقی نصب ہے اور آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قادری نسبت کے طور پر ملتا ہے اور علاوہ اس نسبت خاص کے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ محترم شیخ العربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امداد حسین رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے سلسلہ چشتیہ سابریہ میں حضرت علاو الدین سید علاو الدین سابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے آپ کی یہ باطینی نسبت کا یہ حال اور یہ کمال ہے تو ظاہری علم اور شان کی بات کیا کہی جائے نسب میں بے مثال معرفت اور تصوف میں عالی مقام علمی طور پر وہ شخصیت ہے کہ آسمان علم اور جہان علم میں آپ ایک چمکدار روشن سورج کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت شیخ الاسلام بانی جام نظامیہ رحمت اللہ علیہ حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم کے حکم عالی پر ارشاد عالی پر مدینہ شریف سے حیدراباد دکن تشیف لائے ویسے آپ کی ولادہ ناندیڑ میں ہوئی پھر آپ کی پرورش قندھار شریف میں ہوئی جو مہاراستہ کا ایک قدیم قریب بارہ سو سال قدیم شہر ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو محمد شجاع الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے خانوادے کو شہر لے کر آئے اور یہاں پر آپ کا بچپن گزرا شیخ الاسلام بانی جام نظام رحمت اللہ علیہ طلبہ کے لئے آپ ایک نمونہ اور مثال ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لئے تو علم حاصل کر کے ڈگری اپنے پاس رکھنے والوں کے لئے بھی ایک بہترین مثال ہے علماء کے لئے آپ نمونہ ہیں تو مشایخ کے لئے بھی آپ بے مثال نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع الکمالات شخصیت بنائی آپ کے بچپن کے واقعات میں یہ بیان کیا جاتا ہے آپ کی سیرت پاک میں لکھا ہوا ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جام نظام رحمت اللہ علیہ دوران طالب علمی میں خود اپنا حال یہ بیان درسیہ کی تعلیم دیتے تو درس کا انداز یہ ہوتا کہ ہم سبق کے کتاب کے کئی صفحات پڑھنے لگتے بتدریج اور صفحات کے صفحات پڑھ لیتے جہاں کوئی اشکال ہوتا جہاں کوئی اندیشہ ہوتا یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی مسئلہ یا قائدہ حل نہ ہوتا تو اس وقت اسطاز جو ہمیں سمجھاتے ہیں تو اس تفہیم سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسطاز کی ہمیں کتنی ضرورتیں یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اسطاز ہر صفحہ جیسا کہ اس دور میں اساتیدہ ہر صفحہ ہر سطر پڑھ پڑھ سمجھاتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے اساتیدہ جو آپ کی اعلیٰ تعلیم کے جماعتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اعلیٰ تعلیم کے کتب درسیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کئی صفحات خود پڑھ لیتے جہاں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اسطاز اس کی تفہیم فرما دیا کرتے تو آپ شاگرد بھی رہے تو ایسے شاگرد طالب علم رہے تو ایسے طالب علم کہ ان کی کوئی مثال نہیں اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ استاز محترم کے پاس تدریس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے جانے سے پہلے ہم جب کتابوں کا متعلیہ کی خدمت میں آتے تھی تو طلب کو سبق دے رہے حضرت شیخ علم خواہ دینی علوم کے طلب سب کے لیے آپ کی شخصیت ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے اسے پہلے پڑھ لیں اس کے بعد کلاس میں جماعت میں شریک ہوں تو علم ازبر ہو جائے گا اور ایک دو باتیں جو عمو من سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں حضرت بنی جام نظام شیخ علم کی یہ علمی طلب علمی کے زمانی کی بات تھی اور جب آپ استاذ رہے اور طلبہ کو تعلیم عطا فرماتے تھے تو کس طرح کی آپ تدریز فرماتے کس طریقے سے آپ تدریز فرماتے یہ تو بات اسی بات سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بڑا مشہور واقعہ حضرت شیخ علی فتوحات مکیہ کا درست عطا فرمار رہے تھے تو جب کوئی مسئلہ آپ اس کے حل کرنے سے جب قاسر رہے تو نبی پاک رحمت مسئلہ سے قاسر ہے میں ان کے طرف توجہ کرتا ہوں تو یہ شیخ الاسلام ہے کہ پڑھائی کے درمیان میں اس طرح پڑھتے تھے تو تدریس اور پڑھانے کے زمانے میں ایسا پڑھاتے تھے کہ نبی پاک کی توجہ عالیہ آپ پر متوجہ رہا کرتی تھی اور حبیب پاک گہرہ اور عقیدت و محبت کا لا زوال بمثال تعلق رہا ہے جو آپ کی تصانیف سے ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے تصانیف کے ایک ایک سطر میں قلم کے ایک ایک سیاہی کے قطرے میں عشق نبوی حب نبوی حب خداوندی کو شامل کر کے آپ نے تحریر فرمایا ہے جس کے پڑھنے والوں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہر جگہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عظمت کی بات فرماتے ہیں اقائد اہل سنت کی تحفظ کی بات فرماتے ہیں صحابہ ایک 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 عظمت کا تذکرہ فرماتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کا اور ان سے محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں آپ کا قلم انتہائی عدب والا قلم ہے جو کبھی الحمدللہ کبھی لغزش نہیں کھایا انتہائی عالی معیار کے مسائل بھی آپ اگر لکھتے تو آسان انداز میں اس طریقے سے طلبہ کو بہ آسانی سمجھ میں آتے اور بہت سارے ایسے علمی مسائل ہیں کہ وہاں پر علماء کی اقلم بھی دنگ رہ جاتی ہیں اور عبارت حل کرنے سے بعض اوقات علماء کو بھی مسئلہ علماء پر بھی حل نہیں ہوت پاتا اس طرح کی آپ کی بعض عبارت ہوتی ہیں بہرحال حضرت شیخ علماء کی تصانیف سہل ممتنع کا آسان اس طرح کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور مشکل اس طرح کہ اس کو کوئی سمجھ نہ پائے اسی لیے جامع نظامیہ کے جماعتوں میں جماعت مولوی سے لے کر تقریبا کامل تک ہر جماعت میں آپ کی ایک کتاب درس میں بازابتہ شامل ہے متعلق کے لیے یہ کتاب متعلق کے لیے ضرور رکھی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو واقعیتا تدریس کی ضرورت پڑتی ہے حضرت کی ہر کتاب تدریس کے قابل ہے لیکن چونکہ اردو زبان میں ہے اسی لیے اس کو متعلق کے طور پر جامع نظامیہ میں رکھا گیا ہے پڑھنے والے تقریبا ہر بحثوں کو لے لیجی حصہ اول میں آپ نے جو انسان کے مدنی تبع ہونے پر بحث فرمائی یہ ایسی بحث ہے کہ قطبی یا ملہ مبین کے مباحث بھی اس کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں بعض اوقات طلبہ پر وہ مباحث آسان نظر آتے ہیں مگر حضرت کی بیان کردہ یہ بحثیں انتہائی مشکل نظر آتی ہیں اور اسی طرح آسانی کی جب بات آتی ہے تو حضرت نے بعض کتابوں میں آپ کے جیسے مقاصد الاسلام کا حصہ حشت حشت میں اس میں اپنے اتنی آسانی کے ساتھ اہم ترین دین کے عقائد اور ضروریات دین کے مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو پڑھنے کے بعد آسانی سے سمجھ جاتا ہے تو سہل ممتنع کا جامع آپ کی تصانیف ہے حضرت شیخ اسلام باری جامع نظام رحمت اللہ علیہ وہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ سے آپ کے قلبی تعلق کا یہاں پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ جب آپ مدین پاک میں جلوہ افروز تھے پانچ سال آپ نے مدین پاک میں گزارے ہے تو اس زمانے میں آپ کے شہزاد حضرت عبدال قدوس فاروق رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا جن کے عمر غالباً چھے سال تھی تو اس میں جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت شیخ علی تھے اور آپ اپنے شہزادے کے دیدار کے لئے زیارت کے لئے تشیف لائے اور شہزادے کے کان میں جن کی روح جسم پاک سے نکل چکی ہے تو ان سے کان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں نبی پاک کی خدمت میں جب حاضری ہو تو میرا سلام پیش کر دینا غور کیا جائے کہ حضرت شیخ علی اسلام کو کتنا گہرا تعلق ہے پیارے آقا صلی اللہ علی سے کہ آپ کا لارلہ شہزادہ جب حضور کی خدمت میں جاتا ہے تو حضرت شیخ علی اسلام ان سے یہ فرماتے ہے کہ میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علی علی کے خدمت میں پیش کر دی رہا یعنی گویا کہ فنا فر رسول کا جو درجہ ہے وہ حضرت شیخ علی اسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حاضرین یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا مشکل مرحلہ ہے ایک تو آپ صدمے پہنچیں تو اس کا ذہن اور اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا لیکن حضرت شیخ علی علی حام وقت پیار آقا صلی اللہ علی 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 اسی لئے سلام ارز کر رہے ہیں اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں کہ حضور کے خدمت میں سلام ارز کریں یہ چند اہم پہلو ہیں جو حضرت بانی جام نظام شیخ علی شخصیت اور آپ کے علم شان وعظمت وغیرہ کے متعلق ہیں اللہ تعالی آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے نعمتوں سے سر فراز فرمائے آپ کے علم روحانی سینے سے ہمارے قلوب کو بھی گنجینہ بنائے صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلا علی وآسحاب جمعین والحمد للہ رب العالمين